اسلام علیکم دوستو میں ہوں اختر حسین ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فور وائر ٹیبل فین اور وال فین کا کنیکشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس میں ریگولیٹر کیسے لگاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس موٹر میں ٹوٹل چار وائر ہے جس موٹر میں ٹوٹل چار وائر ہوتا ہے اس میں دو وائر ریڈ کلر میں ہوتا ہے اور دو وائر بلیک کلر میں ہوتا ہے دونوں ریڈ وائر رننگ کوائل سے نکل کر آتا ہے اور دونوں بلیک وائر شٹارٹنگ کوائل سے نکل کر آتا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کسی بھی ایک ریڈ وائر کو لے لیں گے اور کسی بھی ایک بلیک وائر کو ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے تو یہ ہو گیا کومن وائر اس کے علاوہ ایک ریڈ وائر اور ایک بلیک وائر بچ جاتا ہے ان دو وائر میں کیپیسیٹر لگا دیں گے آپ کیپسیٹر دو ایم ایف ڈی سے لے کر سوہ تین ایم ایف ڈی تک کا لگا سکتے ہیں اور اب جو ہم سپلائی دیں گے تو پلک کے کسی بھی ایک وائر کو موٹر کے کومن وائر میں چھوڑ دیں گے اور پلک کے دوسرے وائر کو ریڈ پلس کیپسیٹر میں مطلب یہ کی رننگ پلس کیپسیٹر میں چھوڑ دیں گے تو اس سے فین سنگل اسپیڈ میں چلے گا اور فل اسپیڈ میں چلے گا اگر فین الٹا گھومنے لگے تو دونوں ریڈ وائر کو آپس میں چینج کر دیں گے لیکن اگر آپ فین کی سپیڈ کو کم زیادہ کر کے چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک ریگولیٹر کی ضرورت پڑے گی ریگولیٹر میں ٹوٹل دو وائر ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے پلک کے جس وائر کو ہم نے ڈائریکٹ رننگ پلس کا اپسیٹر میں جوڑا ہوا ہے اس وائر کو رننگ پلس کا اپسیٹر میں نہ جوڑ کر کے ڈائریکٹ ریگولیٹر کے کسی بھی ایک وائر میں جوڑ دیں گے اور ریگولیٹر کے دوسرے وائر کو رننگ پلس کا اپسیٹر میں جوڑیں گے اب یہاں پہ آپ اپنے مرضی کے حساب سے جتنا چاہیں سپیڈ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلیک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں